جب بی بیاں واپس مدینہ جا رہی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام سب بی بیوں کو شام میں جمع کر رہے تھے تین دن تک امام سجاد ساری بی بیوں کو جمع کر کے روتے رہے میں آپ کے سامنے مسائب پڑھ رہا ہوں آپ اس لیے رو رہی ہیں کیونکہ میں مسائب پڑھ رہا ہوں لیکن رہائی کے بعد بی بیوں کو مسائب کی ضرورت نہیں تھی ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ ساری بی بیاں رونے لگتی تھی جب خاموش ہوتی تھی دوسری بی بی آواز دیتی تھی واہ عباسہ جب خاموش ہوتی تیسری بی بی آواز دیتی واہ علی اکبرہ جب خاموش ہوتی ایک بی بی کہتی واہ قاسمہ جب سب بی بیاں روتی رہتی ہیں امام سجاد پھر بی بیوں کو جمع کرتے کہا کہ پھوپی اممہ سب بی بیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے یہ ایسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا بی بیاں تیار ہیں جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے نا جانے آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہیں بی بیوں سے کہیں اپنا سامان لیں ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے جب کافلہ چلا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے کہ پھوپی اممہ میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ویدا کرنے گئی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں بچے سے کیسے لپٹ کے روتی ہے جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا ویسے جناب عرباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور قبر سے لپٹ کے بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا بیٹی اٹھو ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں بس بھی ایک مرتبہ کافلہ چلا اور یہ بی بیاں جب سفر میں امام سجاد کے ساتھ تھیں تو ایک مرتبہ ایک مقام پہ امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ بی بیوں سے کہہ دیں اس مقام سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینہ بھی جاتا ہے آیا مدینہ چلیں یا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں بس بی بیوں نے جیسی کربلا کا نام سنا ساری بی بیاں تڑپنے لگیں امام سجاد سے کہا کہ اے سجاد ہم نے لاشیں دیکھے تھے ہم نے کبریں نہیں دیکھی ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو ہم کبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شہدہ کو دفنا دیا گیا جب کافلہ چلنے لگا کربلا کی جانب تو امام سجاد اپنی اوٹنی سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے امام کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ اگر کسی بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ چاہتا ہے لوگ اسے سینے سے لگائیں آکے پرسہ دیں ارے آپ یتیم ہو گئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں امام سجاد کو کسی نے کربلا کا پرسہ نہیں دیا تھا کسی نے گلے نہیں لگایا تھا کسی نے سینے نہیں لگایا تھا کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے جیسے ہی چہلوں پہ کربلا پہنچے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں امام سجاد خود ہی آگے بڑے جناب جابر کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگے کہا جابر ہاں ہونا قتلہ رجال ہونا جابر یہاں ہمارے مردوں کو زباہ کیا گیا تھا جابر میری پھپیوں کی چادریں چھین لے گئیں جابر میری چھوٹی سے بہر کو تماشیں مارے گئیں جابر میرے گلے میں توک ڈال دیا گیا امام نے آواز دیکھا جابر آپ کچھ دور چلے جائیے کہا مولا میں تو نابین ہوں کچھ نہیں دیکھ سکتا کہا دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے میری پھپیاں بھی بین کریں گی بڑی بلندہ آواز سے بین کریں گی میرے بابا کو پکاریں گی جناب جابر جیسے دور گئے جناب زینب نے آواز ہی بھائیہ میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا احترام کرتے تھے بھائیہ میں شام سے لٹکے آئی ہوں بھائیہ مجھے گلے لگا لو میرے پھو بہت زخمی ہے ایک مرتبہ امام سجاد سے آئے آواز دیکھ پوچھا جناب زینب نے بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہا ہے امام سجاد نے پھپی کا بازو تھاما پھپی اممہ میرے ساتھ چلیں میں بابا کی قبر پہ لے جاؤں جیسی جناب زینب کو امام سجاد نے بتایا نا یہ میرے بابا کی قبر ہے جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا قبر سے لپٹ کے رونے لگی ایک ایک مسائب کے جملہ بیان کرنے لگی ساری بیبیاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیبی روتے روتے مر جائے گی خود ہی آگے بڑے پھپی کا بازو تھاما پھپی اممہ بس کیجئے کب تک گریہ کیجئے گا جیسی جناب زینب اٹھی نا تو فوراں سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے امام سجاد نے کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں ایک مرتبہ امام سجاد نے دوبارہ پھپی کا بازو تھاما اممہ بس کیجئے کہا بیٹا یہ مقتل گنجے شہدہ میں کس کس کی قبر ہے کہا یہ قاسم کی قبر ہے یہ عون و محمد کی ساری بیبیاں دوبارہ رونے لگیں جب رو رہی تھی نا تو اس موقع پہ جناب زینب نے ایک سوال کیا کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھائی عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا کہا پھپی اممہ میرے ساتھ چلے میرے چچا کی قبر فراد کے کنارے ہے جب بیبیاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بیبیوں کا راستہ روک لیا کہا بیبیو میرے بھائی عباس کو سب کچھ بتا دینا بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے بتا دینا ہمیں تازیانیں مارے گئے تھے بتا دینا ہمیں کوفہ شام کے بازاروں میں لے گئے تھے لیکن بیبیو میرے بھائی عباس کو مت بتانا مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی اس موقع پہ جب بیبیاں رو رہی تھی ایک مرتبہ جب تیسرا دن ہو گیا امام سجاد نے دوبارہ کہا حپی اممہ بیبیوں سے کہہ دے کل صبح ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے جیسے ہی دوبارہ صبح ہوئی امام سجاد نے پوچھا حپی اممہ بیبیاں تیار ہیں کبیٹہ سب بیبیاں تیار ہیں لیکن پھر آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہیں امام سجاد آئے جناب رباب کی خدمت میں کہا مادر اگرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں کہ بیٹا سجاد میں مدینہ جا کے کیا کروں گی میرے مولا کربلا میں ہے میرا اسدر کربلا میں میری سکینہ شام میں کچھ بھی تو مدینہ میں نہیں ہے ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا مادر اگرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا کہ بیٹا سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی اگر ظاہرین آئیں گے میں بتاؤں گی کس کی قبر کہاں پہ ہے امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں بس بھی بی بیاں واپس چلیں آخر جملے سن لیجئے ایک مرتبہ جب مدینہ واپس پہنچے امام سجاد نے بشیر ابن جزلم سے کہا جا کے مدینہ میں اعلان کر دے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائے گا اگر ہم ایسے ہی چلے گئے پہلے جا کے بتا دو تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بشیر نے اعلان کر دیا حضرت محمد حنفیہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے جب سنا نا امام حسین کا کافلہ واپس آ گیا تو انہوں نے پورا اعلان نہیں سنا تھا امام حسین شہید ہو گئے وہ بہت تیزی سے دوڑے کہا میں بھائی کا خود استقبال کروں گا وہ گھوڑے پہ سوار تھے دور سے دیکھا امام سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے وہیں پہ گھوڑے کو روک کے سوال کیا کہا این اخی میرا بھائی حسین کہاں ہے کہا قدلو بہا بے کربلا چچا جانوں نے کربلا میں زباہ کر دیا گیا کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے کہا نہیں عباس کو بھی مار دیا گیا کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا مجھے اتنا بتا دو علی و بطول کی بیٹیاں میرے بھائی کے ساتھ گئیں تھی یہ بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا امام سجاد نے کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پچھ سے زمین پہ گر گئے جیسے ہی گرے امام سجاد آگے بڑھے چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہا چچا جان حوصلہ کیجئے گھر جا کے گریہ کریں گے کہا آپ کون ہیں بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں کہا نہیں میں نہیں پہچان سکا کہا چچا میں سید سجاد حضرت محمد حنفیہ نے کہا بیٹا سجاد آپ چوبیس برس کے جوان ہیں آپ کی داری سفید کیسے ہو گئی کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئیں چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین